السلام علیکم everyone welcome back to my channel i hope you all are doing good i am good too 546 ہو رہے ہیں and i am all ready یہاں پر سارا سامان وغیرہ پیک ہو گیا ہے پیک وغیرہ تو husband لے گئے نیچے کار میں رکھنے کے لیے ہم لوگ چیک آؤٹ کر رہے ہیں آگے کیا چیک ان کرتے ہیں کیا ہوتا ہے میں بال میں بتاتی ہوں باقی بس صبح ہی صبح اٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں husband کے ساتھ اگر نکلنا ہے نا مطلب field وغیرہ پہ اگر وہ جا رہے ہیں اور آپ کو جانا ہے تو مطلب ready رہو کہ صبح چار پانچ چھ بجے ہی اٹھنا ہے اس سے پہلے نہیں تو میں پانچ بجے اٹھ گئی تھی اور رات ہم بارہ ہی بجے سوچتے تو بس ایسے ہی ہے گا مطلب نیند جو ہے نا پیچھے دیکھیں ہم لوگ بس ہے اٹھیں اور یہ اٹھتے ہی سارا پیک وغیرہ کی ہے ناشتہ بھی ابھی نہیں کیا ہے راستے میں سے کرتے ہیں اور سب سے اچھا نا مجھے یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ اٹھ کرنا آپ کو بہت پیارا view مل رہا ہے یہ دیکھیں ویسے تو میں نے آپ کو پشلے vlog میں دکھایا تھا بٹ اس طرح نا مطلب اٹھ کر اور یہ میرا ایسے موبائل میں بہت زیادہ گندہ لگ رہا ہے باہر کا بٹ پھر بھی کافی اچھا دیکھ رہا ہے نا تو یہی ہے گا تو بس ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میں شیوز پہنے لیتی ہوں شیوز نہیں پہنے پھر ہزبین گوستہ نہ کریں کہ بس میں نے شیوز نہیں پہنے شیوز پہنے لیتی ہوں جلدی سے کیونکہ ہزبین آتے ہیں تو نکلیں گے بس ہم لوگ نیچے آ گئے ہیں اوپر ہمارا سمان وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں کار میں بیٹھتے ہیں ہزبین بھی نکل گئے ہیں اور ابھی صبح صبح کا ٹائم میں تو گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہم لوگ کار مہا پر گئے تھے وہ بیلڈنگ ہے نا یہاں پر یہ اتنا قریب تھا ہمارا مال نا اور بس چلتے ہیں گے اور کیا بتاؤں میں آپ لوگ کو صبح ابھی نا بولنے کا دل نہیں کر رہا بس بلوگ بنانا تو سٹارٹ کرتی ہے پہ کچھ بھی دل نہیں کر رہا ہے کہ کیا باتیں کروں میں تکھا دیتی ہوں میں آپ لوگ کو اپنا ہوتل یہ ہے گا مجھے بلو گلاس اور یہ سب ہے گا اپر میں اتنی قریب کار پارک کر کے گئے کہ دروازہ ہی نہیں کھل رہا اب پیچھے کر رہے ہیں تو تھوڑا پھر بیٹھوں اور کیا ان لوگ مطلب میں تو گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں وہ جو امپلائی آئیں ساتھ وہ ابھی تک نہیں آئیں بول کر بھی آئے تھے انہی کے ہی ساتھ سمان آئے گا میرے خیال سے آگئے یس انڈیاں ہیں گے تو پھر ساتھ نکلتے ہیں فاقی ہمارا لگیج بھی آگیا ہے یہاں پر بس اب یہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ دو بڑے بیگ تو ان کے ہی ہیں جو وہ آئے میں ہیں نا بلو اور ریڈ ہمارا چھوٹو سا بلیک بیگ ہے جو آپ کو پتا ہے ہینڈ کری ہے ساتھ آیا ہے نا اتنا کوئی سمان ہے اصل میں ہی 3-4 ڈیز پہلے آئے تو ابھی یہ ہوتل میں ہی چیک ان کیا تھا انہوں نے 4 ڈیز مطلب جو بیل میں اور پھر جو ہے نا یہ دوبارہ مطلب یہ تو آفیس کے ہیں باقی یہ اور باقی جتنا بھی سمان ہے تو وہ سب جو ہے نا مطلب لے کر ساتھ ساتھ پھیر رہے ہیں جب تک ان کا گھر کا کام وہ مطلب اسٹری کا نہیں ہو جاتا تو یہی ہے لیکن کیا بول سکتے ہیں کسی کو تو ہم لوگ آئیتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے بڑ ناشتہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ملا چاہے ملی ہے ہزبینٹ چاہے لے کر آگئے اور اس کے اندر کچھ بسکٹس وغیرہ ہیں تو کہنے لگے یہ بسکٹ کھا لو اور ناشتہ پھر آگے کہیں دیکھتے ہیں بہتا تو میرا خالی پیٹ چاہے پینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مطلب مجھے خالی پیٹ چاہے نا حضم نہیں ہوتی ہے تو میں نے تو منع کیا تھا بہت وہ بسکٹ ساتھ لے آئے کہ کھا پی لو پتہ نہیں ناشتہ کب تک ملے گا تو بس یہ کھاتی ہوں ہم لوگ آگئے ہیں اگین ہوتل تو یہاں پر سامان ہے گا اور اوپر سفائی ساری کلیننگ ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم بہت ارلی مالونگ آئے تو بس وہ سفائی ہو جائے میں یہاں پر ویٹ کر رہی ہوں پھر چلتے ہیں اوپر یہاں کا ایریا سب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور باہر بھی یہ بہت ابھی تقریباً میں خیل سے ساتھ بجریں اور دھوپ دیکھیں یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بس تو بس میں یہاں پر بیٹھے ہوئی ہوں ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر رہی ہوں اوپر وہ سفائی ہو جائے تو پھر میں اوپر جاؤں گی یقین کریں بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے اور یہ تھا کہ ہم لوگ اس لئے وہاں سے چیک آؤٹ کر کے نکلیں ہسپینٹ کی جو فیلڈ ہے مطلب جو بھی وہ ہے ٹریننگ وغیرہ یہ جو بھی مطلب ان کا آفیس وارک ہے وہ ہے اب ریاد کے آؤٹسائیڈ ایریا میں اور اس ایریا میں کافی مطلب ڈسٹنس آ رہا تھا تو ان کے لئے آنا جانا کافی مشکل ہو جاتا اس لئے ہم نے وہاں سے چیک آؤٹ کر کے جہاں پر کام ہے وہاں پر مطلب چیک انڈ کر لیا ہے تاکہ تھوڑا قریب رہے آنے جانے میں ان کو ایزی رہنا تو بس ایس ورنڈ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہوں نے یہی سامان میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ رکھا ہوا ہے تو بس سامان رکھا ہوا ہے اور ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ پھر اوپر چلی جانا جیسے ہی مطلب وہ کلیننگ کر لیں گے سامان وہ لوگ اوپر پہنچا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہاں پر یہ دیکھیں میرا جو ہے نا مطلب یہ لے کر بھی آئے تھے میں آپ کے دکھا یہ دیکھیں ناشتہ لیا تھا ہزبنڈ نے وہ کہہ رہے ہیں شاید ساؤتھ انڈیان ڈیشیز وغیرہ کچھ لی ہیں اصل میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ شاید ساؤتھ انڈیان نے ٹیلگوی لینگویج ہوتی ہے نا وہ بولتے ہیں ہندی اور انگلیش آتی ہے موسٹی وہ انگلیش میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے ناشتا کیا تو ہزبنڈ نے مائن سے لے لیا کیونکہ ٹائم نہیں تھا نا کہ ہم لوگ کہیں اور جائیں اور کھا سکیں یا ڈھونڈے سارچ کریں نا تو بس جو تھا انہوں نے لے لیے اب ہزبنڈ کو خود نہیں پتا کہہ رہے ہیں اڈلی ڈوسا لیے ہیں اب اڈلی الگ ہوتی ہے ڈوسا الگ ہوتا ہے تو بس یہ یہ گا نا کہ دیکھتے ہیں یا ہے کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے وہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے گرم نہیں ہے میں جو ہے نا آگئی ہوں روم میں تو آپ کو پہلے میں روم ٹور دے دیتی ہوں تاکہ پھر میں اپنا سمان جو بھی پھیلانا ہے سب کچھ کرتی ہوں اور ناشتہ کرتی ہوں تو پہلے روم ٹور دے دیتی ہوں تاکہ کلین کلین آپ کو سائی سے دکھا دوں مرنہ رہ جاتا ہے تو فرس آل گیو آل روم ٹور سو دیسیس این اینٹرنس اینٹر ہوتی یہاں پر پروپر کچن ہے گا سو ایٹس لائک سمال اپارٹمنٹ تو اس لئے انہوں نے سائی سے مدب کچن دیا ہوئے کیبنیٹس ہیں گے اور سنگ ٹی کیٹل سمال فریج فریج ادھر بھی دار ٹی کیٹل آویلیبل نہیں جی یہاں پر ڈسٹ بھی نہیں ہے اور پلیٹس سٹاف تو اس طرح ہے وہاں پر ایک پلانٹ دیا ڈیکور کے لیے اور ایٹس آل لیونگ روم تو پروپر انہوں نے ایسے ہاؤس ٹائپ دیا ہاؤس اپارٹمنٹ ٹائپ تو یہاں پر میں نے اپنا بیگ رکھ دیا ہے اور یہاں پر اپنا پرس ہے روم کی اور ٹی وی لگا ہوا یہ میں آپ کو پروپر لاؤنج دکھا رہی ہوں لیونگ ایریا اور اب چلتے ہیں اندر تاکہ میں آپ کو روم ٹور بھی دے دوں تو یہ ہے باقی مجھے نہیں لگ رہا یہاں پر ونڈو کا کوئی سینے کے ساتھ آؤٹسائیڈ وہاں پر جیسے ویو تھا وہ دیکھے گا تو یہاں پر بیڈ ہیں سائی ٹی بلز اے سی کبارڈ اور یہاں پر ہیلو فروم می یہاں پر اور یہی ہے گا بس لیمز ہیں ویسے تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ بس دیکھیں یہاں پر کوئی سین نہیں ہے کہ مطلب اور واش روم سائی ہے یہاں پر واش روم بھی ہے تو بس یہ ہے روم ٹو ہے میں اور کیا ڈیٹیل آپ کو بتاتی رہا ہوں باقی آپ لوگ مجھے ایسے ہی بتا دینا کہ آپ کو کون سا ہوتل اچھا لگا یہ یا وہ یہ ہوتل اچھا زیادہ ہے بٹ وہاں پر ویو بہت اچھا تھا تو مجھے یہ یہ گا بس اور میں اپنا اب آیا مجھے چینج کرتے ہوں ناشتہ کرتے ہوں پھر then i'll catch you later تو میں یہاں پر ہینگر دیکھ رہی ہوں کہ ہینگ کرنے کے لئے ہو بٹ ہینگر یہاں پڑھنا نہیں ہے مطلب وہ ہے سیپرز نکالتے اور ہینگر نہیں یہاں پر مرنا لاشت ٹائم جب میں آئی تھی تو جس ہوتل میں ہم رکے تھے وہاں پر ہینگر تھا نا تو ایزیلی میں نے اپنا آبایا اور ان کی شرٹس وغیرہ ہینگ ہو گئی تھے ہمیں لے کر بھی نہیں آئی تو بس لیکنر تو یہ ویر کرتی ہوں اور یوں ہی پھر آبایا ڈال دیا کیونکہ کہ کہاں میں ہینگ کروں کوئی پلیس بھی نہیں ہے میں نے ناشتہ رکھ ہے اپنا اور سامنے ٹی وی یا کچھ آئے گا ورنہ اربی میں ایڈز آ رہے ہیں ساری چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اربی میں چلا دیئے تو کرتی ہوں یہ دیکھتی ہوں اس میں یہ کیونکہ یہ جو اٹلی ڈوسا کھے رہتے ہیں تو اٹلی الگ چیز ڈوسا نہیں مچ بیٹ اڈی نیچے گرم اگا اوپر سے تھنڈا ہو گیا بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے چٹمی دیئے وہ تھنڈی ہیں کیونکہ وہ باکسز تھنڈے ہو رہے ہیں یہ دو گرہ میں اور یہ تھنڈے تو میں ان کو کھولتی ہوں then i'll show you اوکے تو اس کے اندر سے نکلائے ڈوسا اور یہ اچھا خاصا کریسپی ہوتا ہے جو اب بلکل نرم پڑ گیا جو میں نے کھایا پاکستان میں کھایا تھا مجھے اب یہ دکھ ہو رہا ہے سارا تو نرم ہو گیا اور اس کے ساتھ اتنے الاؤاز مات ہیں اگر کوئی انڈین دیکھ رہے جس نے یہ ساری ڈش کھائی میاں تو مجھے ان کے نیم بتاؤ میرے لئے ساری ترکاری ہیں یا تو یہ رائتہ ٹائپ ہے کچھ چٹمی ہے یہ آلو کی ترکاری ٹائپ ہے تو مجھے ان کے نیم نہیں پتا اگر کسی کو بتاؤ تو بتائیے گا باقی میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسا ہے سب نا تو میں یہ سے نوالا توڑتی ہوں اس کے اندر بلکہ فیلنگ بھی ہے آلو کی نا یہ دیکھیں یہ فیلنگ ہوئی بھی ہے اور پہلے اس کو ٹرائے کرتے ہیں بس ٹیسٹ وائز اچھا ہو یہ ترکاری کی طرح بلکل یہ روٹی سٹائل میں ہو گیا لیکن جو کرسپی تانہ مجھے آئیڈیا ہوتا میں کہتی دوسا اگر ہے میں بھٹھا کر لاؤ دوں یہ تو بلکل نرم ہو گیا مجھے لگ رہے کچھ کوکونٹ چٹنی ٹائپ یہ لوگ بناتے ہیں جو انڈین یہ 50 50 50 بھی نہیں آئی ڈون لائک ڈس یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ بیٹر ہے اور اب اس سے کھا کر دیکھتی ہوں یہ بھی اچھی ہے چٹنی ٹائپ ہے بس میں سوڑ زیادہ اور تھوڑ سی سپائسی ہے جو اب تک میں نے کھائے اس میں سمجھے کہ فرس والی ہی اچھی لگی ہے اور یہ تو لیکویڈ ہے لو اتنا سارا گر گیا وہ تو میں نے ٹیشو رکھا ہی تھا یہ سارا ٹائپ لیکویڈ میں یہ فرس والی اچھا لگ رہے آل لیٹ ویڈ دس اور ہمیں کھاتی ہوں سائی سے پھر بعد میں کیونکہ ویڈیو بنانا اور کھانا ساتھ مشکل لگ رہا ہے تو بس تو بس میں اتنا سا کھایا ہے باقی تو مجھ سے نہیں کھایا جارہا اب یہ پیک کر ہی رکھ رہی تو بس یہ تو بس مجھے سا لگ رہا ہے میں بہت زیادہ بول رہی ہوں جو ورڈ میں ریپیٹ کرتی جاری ہوں ignore it اور ان کو ڈھک کر رکھ دیتے اب husband آئیں گے یا تو کسی کو دے دیں گے کیونکہ میں دوبارہ تو نہیں کھانے والی اور میرے پاس رات کا لبن اور ساری چیزیں وہ میں کچھ کھا پی لوں گی اور اب میں سوتی ہوں اس پہ